اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سہیل عباس اور آج کا ہمارا موضوع ہے ان پیج کے اندر ماسٹر پیج کا استعمال کرنا ناظرین ماسٹر پیج ایک ایسا فیچر ہے ان پیج کے اندر جس سے جو نواقف لوگ ہیں وہ ان پیج کے بہت ساری خوبیوں سے نعاشنا ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پیج میں بہت سارے کام نہیں ہو سکتے مثال کے طور پر کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پیج کے اندر وارٹر مارک بیک گراؤنڈ میں نہیں لگ سکتا اس کے اندر آپ لیٹر ہیڈز نہیں بنا سکتے اس کے اندر ہمیں یہ نہیں سمجھاتی کہ ہم دو کولم کا ایک لینڈس کے پیج بنانا چاہے تو وہ کیسے بنے گا تو ناظرین یہ ساری کی ساری چیزیں آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس کو جس طرح سے چاہیں آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کو ان پیج کے اندر صرف ماسٹر پیج کے ذریعے میں ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ماسٹر پیج جو ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے لیکچر کے بعد آپ ماسٹر پیج کے بارے میں جو کچھ جانیں گے اس کے بعد آپ ان پیج کے ایک پاور یوزر بن سکتے ہیں یعنی اس میں بہت سارے آپ ایسے فیچر استعمال کرنا جانتے ہوں گے اور بہت سارے کام کرنا آپ سیکھیں گے جو عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ کام تو ان پیج کے اندر ہو ہی نہیں سکتے تو ناظرین ہم چلتے ہیں ان پیج کے طرف تو یہاں پہ دیکھئے اس ان پیج میں میں نے ابھی جانبوچ کے کوئی ڈاکومنٹ اوپن نہیں کیا تاکہ ایک اہم موضوع جو میں نے پیچھے ڈسکس کیا تھا ایک لیکچر میں میں آج اس کو دوبارہ سے آپ کو بتاتا جاؤں گا جس وقت ناظرین آپ نیا پیج لیتے ہیں نیا ڈاکومنٹ لیتے ہیں میں یہاں پہ کنٹرول اینڈ پریس کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو یہ آپ کے سامنے ڈائیلوگ باکس آتا ہے نیو ڈاکومنٹ کا اس کے اندر میں نے ایک آپ کو بات بتائی تھی کہ آٹومیٹک ٹیکس باکس کو اگر آپ انچیک کر دیں تو آپ سے اس ان پیج کے اندر ڈاکومنٹ میں ٹیکس نہیں لکھا جائے گا آج ہم اس فیچر کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن میں ابھی اس کے اوپر بات نہیں کرنے جا رہا ہوں پہلے میں صرف آپ کو ایک ڈاکومنٹ نیا لے کے دکھاتا ہوں اس میں ہم کیسے ماسٹر پیج کے اندر کام کریں گے کیونکہ اگر میں ابھی سے یہ کام کروں تو آپ کو یہ بعد میں بہت سارے یوزر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلے آٹومیٹک ٹیکس باکس کو انچیک کرنا ضروری ہوتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے میں یہاں سے ایک نارمل ڈاکومنٹ اوپن کر رہا ہوں یہاں میں ناظرین آپ نے دیکھا کہ جیسے آپ ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں اور پہ یہ ایک ٹیکس باکس ہے جس کے اندر آپ ٹیکس لکھتے ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی ٹیکس جو منشن کرتے ہیں میں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں سے ناظرین کچھ ایک ٹیکس اس کے اندر کوپی پیسٹ کر دیتا ہوں میں نے یہاں سے اس کے اندر میں ٹیکسٹ پیسٹ کر رہا ہوں اچھا ناظرین یہاں پہ یہ ٹیکس نارمل ہمارا اسی طرح چل رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے اندر لکھتے جا رہے ہیں مسلسل ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم کس طرح سے اس ٹیکسٹ کو کوپی پیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آگے موو ہو رہا ہوتا ہے اب ناظرین یہاں پہ چلتے ہیں اگر آپ ماسٹر پیج کی بات کریں تو ماسٹر پیج بلکل یہ جو نیچے کارنر میں اگر آپ دیکھیں تو اس جگہ پہ یہ ایک آپ کو بٹن نظر آتا ہے جس کے اوپر ایم لکھا ہوتا ہے میں دوبارہ سے بتا دوں یہاں پہ یہ لیفٹ سائیڈ کے رولر کے نیچے بلکل ایک ایم کا بٹن ہے میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ میرے پاس ماسٹر پیج آ گیا ہے اس وقت آپ کو سکرین کے اوپر ماسیوہ اس کے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی کہ آپ کا جو کچھ ٹیکس ہے وہ سارے کا سارا غائب ہو گیا اب یہاں پہ اگر آپ ناظرین دیکھیں تو یہ بنیادی طور پہ ایک ٹیکس باکس ہے اور یہاں پہ آپ اس میں کلک نہیں کر سکتے لکھ نہیں سکتے کہ میں یہ ایرو ٹول لے رہا ہوں سیلیکشن ٹول لے رہا ہوں اور اس کے ساتھ اس باکس کو یہاں سے آپ کو الیدہ کر کے بھی دکھا سکتا ہوں اس کو میں یہاں پہ اس کے بیچ میں بھی لگا دیتا ہوں اور اگر میں اس کو یہاں سے باٹم سے اس کو نیچے اس کے ساتھ لگا دوں اور اوپر سے اس کو نیچے لے آؤں یہاں پہ آپ دیکھئے گا کہ یہ جو مارا ٹیکس باکس ہے اسی جگہ سے سٹارٹ ہوگا جب میں ماسٹر پیج کے ویو کو دوبارہ ختم کروں گا اور اس کے لئے میں یہاں پہ پھر اس ایم پہ کلک کرتا ہوں اور اب آپ دیکھیں کہ جو ٹیکس آپ کو بالکل ٹاپ پہ نظر آ رہا تھا اب وہ آپ کا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے آپ اس ٹیکس باکس کے باہر نہ تو کلک کر سکتے ہیں نہ کوئی چیز لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ بنیادی طور پہ اسی ٹیکس باکس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ ٹیکس باکس نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنا کوئی ٹیکس باکس یہاں پہ کرنا جائیں اس کو آپ یقیناً کر سکتے ہیں اور اس میں لکھ سکتے ہیں لیکن اس ٹیکس باکس کا تعلق اس ٹیکس باکس کے ساتھ نہیں ہوگا اب ناظرین یہاں پہ اگر ہم دیکھیں میں اس کے اندر جو کچھ بھی ٹیکس لکھوں گا یہ اسی باکس کے اندر رہے گا اس کا مطلب سب سے پہلے تو اگر آپ نے اس ٹیکس باکس کو ایڈٹ کرنا ہو کسی بھی طریقے سے مثال کے طور پر آپ اس کے اندر کوئی پویٹری وغیرہ کی کمپوزنگ کر رہے ہیں تو آپ کو جب پتا ہے کہ جس بک کو لکھنا ہے اس میں آپ کی جو غزلیں ہیں وہ درمیان میں کسی خاص سائز کے اوپر آتی ہیں آپ اس ٹیکس باکس کو اس پیج کے بیچ میں بلکل اتنے ایریا کے اوپر سیٹ کر لیں اور اتنے ایریا کے اندر آپ جب اس ٹیکس کو لے کے چلیں گے میں یہاں سے واپس ماسٹر پیج کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھئے گا کہ یہ ہمارا اتنا ایریا آ گیا اور اسی کے اندر ہمارا سارے کا سارا ٹیکس باکس رہے گا اسی کے اندر ساری چیزیں رہیں گی اسی طرح ناظرین اگر ہم اس کے مزید فیچرز کو ایکسپلور کرتے جاتے ہیں کہ یہ جو کچھ یہ یاد رکھے گا کہ جتنے بھی ٹیکس باکس آپ اس کے اندر لگائیں گے آپ اس سے زیادہ بھی ٹیکس باکس لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے یہ ایک ٹیکس باکس لگایا اور اس کے ساتھ میں پیرلل ایک اور ٹیکس باکس لگا دیتا ہوں یہ میں نے دوسرا ٹیکس باکس اس جگہ پہ لگا دیا اس میں یہ یاد رکھے گا کہ اس ٹیکس باکس کا ٹیکس اس کے اندر نہیں آئے گا یہ ہمارا پہلا ٹیکس باکس ہے اس کے اندر میں جو کچھ بھی ٹیکس کاپی کروں گا میں یہاں سے اگر پورا آرٹیکل بھی اس طرح کا کاپی کر کے میں دوسری ڈاکومنٹ میں سے آپ کو اس کے اندر پیسٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ اگر میں اس سارے ٹیکس کو یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں اس سارے کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ نیا ٹیکس پیسٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ناظرین کہ یہ میں سیکنڈ پیج پہ بھی آ گیا ہوں یہ دیکھیں پیج ٹو آف ٹو آ گیا لیکن میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ اس ٹیکس باکس کے اندر نہیں گیا جو میں نے اس کے ساتھ دوسرا ٹیکس باکس لگایا تھا اب اس کے اندر لے کے جانے کا کیا طریقہ ہے کہ میرا ٹیکسٹ جو ہے ایک پیج کے اوپر دونوں باکسز کے اندر آ جائے یعنی جو اس کا اوور فلو ہے وہ اس کے اندر آ جائے تو ناظرین اس کے لیے بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ ماسٹر پیج میں جائیں اور جیسے آپ ٹیکسٹ لنکنگ کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اس کا ٹیکسٹ اٹھا کے اس کے اندر رکھنا چاہ رہے ہیں اب یہ دیکھئے گا کہ جیسے ہی میں واپس جاتا ہوں ماسٹر پیج کو کلوز کرتا ہوں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ آٹومیٹیکل اس میں سے نکل کے یہاں آیا اور اس میں سے اب اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اس ٹیکس باکس کا باقی ریمیننگ حصہ اگلے پیج پہ اسی طرح اسی ترتیب میں آئے گا نظر یعنی ٹیکس باکس کے اوپر جو آپ کے ملٹیپل اگر آپ نے ٹیکس باکس لگائے ماسٹر پیج کے اندر تو آپ کو لازمی ہے کہ آپ ان کو آپس میں لنک کریں ورنہ وہ جو آپ کا پہلا ٹیکس باکس ہے وہ آپ کے اگلے پیج کے ٹیکس باکس کے ساتھ بائی ڈیفالٹ لنک ہوتا ہے اسی پیج کے کسی دوسرے ٹیکس باکس کے ساتھ بائی ڈیفالٹ لنک نہیں ہوتا آپ کو اسی طرح اگر ابھی بھی میں اس کا لنک یہاں سے ختم کر دوں جیسے میں نے یہاں سے کیا ہوا ہے یہ میں اس کو ڈی لنک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھئے کہ یہ واپس اس کا لنک چونکہ ختم ہو گیا اب آپ اس کو دوبارہ دیکھیں کہ یہ ٹیکس اسی طرح پہلے پیج سے موو کرتا ہوا دوسرے پیج کے اوپر جا چکا ہے یہ درمیان والے اس ٹیکس باکس پہ نہیں آئے گا تو ایک تو ناظرین اس میں آپ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹاپ پہ آپ مارجن چھوڑنا چاہ رہے ہیں لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم جتنا مرضی آپ مارجن ٹیکس باکس کے اندر چھوڑنا چاہیں وہ آپ ٹیکس باکس کو ماسٹر پیج کے اندر جا کے اس حساب سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اب ہم دوبارہ ماسٹر پیج میں جاتے ہیں اور میں آپ کے سامنے اس ٹیکس باکس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اگر ہم اس ٹیکس باکس کا سائز بڑھانا چاہیں یہاں سے آپ دوبارہ سے اس کا سائز تبدیل کر سکتے ہیں اس کو اسی طرح آپ اسی ٹاپ باٹم لیفٹ رائٹ جو آپ کے مارجن تھے اس کے مطابق سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو چاروں سائٹ سے دوبارہ اسی طرح اس کے اکارڈنگلی سیٹ بھی کر سکتے ہیں واپس جائیں گے تو اسی طرح آپ کا ٹیکس جو ہے وہ پہلے پیج سے آگے چلتے ہوئے اسی طرح اگلے پیج کے ٹیکس باکس کے اندر لنک ہو رہا ہوگا جیسے پہلے تھا اب ناظرین یہ تو ایک ہمارے پاس آگیا کہ کس طرح سے ہم دو کولم یا دو سے زیادہ جتنے دل کرتے ہیں کولم بنا لیں اور ان کو آپ بس میں ان کو لنک کر سکتے ہیں اس کے بعد ناظرین ایک اور طریقہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو ماسٹر پیج ہے اس کے اندر آپ پکچر باکسز بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس میں بھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جس وقت میں ماسٹر پیج کے اندر جاتا ہوں اور اس میں میں اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی پکچر باکس لگا دیتا ہوں مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ ایک پکچر باکس لگا دیا اور میں اس کے اندر یہاں پہ کوئی پکچر نہیں لگاؤں گا اگر آپ یہاں سے پکچر لگائیں گے فرض کریں میں نے یہاں پہ یہ لوگو لگا دیا تو اس کا ہمیں فرق کیا پڑتا ہے کہ اگر میں اس پکچر باکس کے اندر اب یہاں سے بھی پکچر تبدیل کرنا چاہوں تو یہ پکچر میری نارمل ویو میں سے بھی جا کے تبدیل ہو جاتی ہے بس ایک چیز آپ اس کا ایڈوانٹیج یاد رکھے گا کہ جو آپ نے پکچر باکس لگایا وہ ہر پیج کے اوپر ہے لیکن ہر پیج کے اوپر آپ اس کے اندر الگ الگ پکچر لگا سکتے ہیں یعنی اس کے جو ہم نے پکچر وہاں پہ لگائی تھی ماسٹر پیج کے اندر وہ یہاں پہ رہنا لازمی نہیں ہے یہاں پہ آپ بعد میں آکے اپنی پسند سے جو بھی پکچر ایڈٹ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن فرض کریں ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے پکچر باکس اس کے اندر لگانا چاہ رہے ہیں ہم مثال کے طور پہ وارٹر مارک لگانا چاہ رہے ہیں جو ہمارا اس کے اندر موجود رہے اور اس کے اندر ہم کوئی بھی چیز اس کے فرنٹ پہ ہم ٹیکس لکھتے رہیں تو وہ ہمارا اس کے لئے ناظرین آپ کو تھوڑا سا کچھ چیزوں میں احتیاط کرنی ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ واپس جاتا ہوں ماسٹر ویو میں اور اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں اب ناظرین ایک چیز یاد رکھے گا یہاں پہ ہمارا پہلے سے ایک ٹیکس باکس موجود ہے اب اگر میں کسی بھی قسم کا پکچر باکس اس کے اندر ایڈ کرتا ہوں میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں فرض کریں میں نے یہ تصویر لگا اس کے اندر یاد رکھے گا کہ یہ لو ریزولوشن ہے اس لئے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سی اس کے اندر کارنٹ جو ہیں اس کے بروکن نظر آئیں گے آپ کو فل ریزولوشن کی تصویر چاہیے اور اس کو جب آپ نے وارٹر مارک کرنا ہے تو ایک سب سے آسان طریقہ ہے ویسے تو اگر آپ اس کو وارٹر مارک بنا بنایا آلڈی اس کو ڈیم کر کے لیا ہے ضرورت کے مطابق ایٹی پرسنٹ کے پر آپ اس کو نائنٹی پرسنٹ رکھنا چاہیں یا کچھ بھی آپ اس کے پرسنٹیج بدلنا چاہیں وہ بدل سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب میں آپ کو واپس جا کے دکھاتا ہوں کہ یہ میں نے پکچر باکس تو لگا دیا لیکن فرق کیا پڑ رہا ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ پکچر اس کے فرنٹ پہ آئی ہے جو ہمارا ٹیکس باکس تھا وہ پیچھے چلا گیا اور یہ ٹیکس سارا اس کے رن اراؤنڈ ہو رہا ہے تو ہمارا وہ جو طریقہ تھا وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارا بیک گراؤنڈ میں آئی اس کے لیے ایک چیز یاد رکھئے گا ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم اس یہ چکہ ہمارے پاس پکچر فرنٹ پہ ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے میں واپس ماسٹر پیج میں جاتا ہوں میں نے اس کو تصویر کو پہلے ڈیلیٹ کرنا ہے یہاں سے میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اب مجھے اصل میں اس کا ٹیکس باکس بھی ڈیلیٹ کرنا ہے لیکن یہ ٹیکس باکس اس وقت تک ڈیلیٹ نہیں ہوگا جب تک آپ اس میں موجود ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ نہیں کرتے یہ بہت امپورٹنڈ نکتہ اس کو یاد رکھے گا میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ میں اگر یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کا بٹن دبا رہا ہوں تو یہ مجھے میسیج دے گا کہ اس ماسٹر پیج کے اندر جو آپ کا کچھ ہے اس کے اندر کچھ کونٹنٹ موجود ہے پہلے جا کے آپ اس کو ڈیلیٹ کریں اور پھر آپ اس ٹیکس باکس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ کا اس کے اندر قیمتی ٹیکسٹ ہو سکتا ہے آپ اس کو زائر نہیں کرنا چاہیں گے آپ واپس جائیں اور اب میں یہاں سے دوبارہ نارمل ویو میں آکے کنٹرول اے میں نے کیا اب میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ میرا سارے کا سارا ٹیکس جہاں سے ڈیلیٹ ہوگا اب میں یہاں پہ جاؤں گا ماسٹر ویو میں اور اب اگر میں اس پکچر باکس کو ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا یہ مجھے وارننگ میسیج دے گا کہ آپ اس کو ریموو جو کچھ چیز کریں گے وہ مین ڈاکومنٹ میں ریموو ہوگی میں اس کو اوکے کرتا ہوں اب ناظرین یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک پکچر باکس لگاؤں گا اور اس پکچر باکس کے اندر مجھے جو بھی لوگو لگانا ہے اس کو میں جیسے آپ نارمل پکچر باکس کے اندر یہاں پہ ڈبل کلک کرتے ہیں اس ہینڈ ٹول کے ذریعے یا آئی بیم ٹول کے ذریعے میں یہاں سے ایک تصویر لیتا ہوں اس تصویر کو جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک شورٹ سا میتھڈ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو یہاں سے 80% یا 90% اس کو جتنا بھی آپ کو سوٹ کرے مظلب یہاں پہ ہو سکتا ہے سکرین پہ آپ کو نظر آئے یا بہت زیادہ دنگل ہو جائے نظر نہ آ رہا ہوں میں اس لئے اس کو 80% پہ لکھ رہا ہوں اب یہ 80% پہ میرا یہ لگ گیا وارٹر مارک اب میں اس کے اوپر اپنا ٹیکس باکس لگاتا ہوں جس کو میں یہاں سے اس کے اندر اپنے ٹیکس کے ریکوائیڈ جو ہمارا ایریا ہے وہ میں نے لے لیا اب ناظرین میں واپس جاتا ہوں اپنے نارمل پیج کے اندر اور اب میں اس جگہ پہ لاکے میں دوبارہ ایک ڈاکومنٹ میں سے ٹیکس اٹھاتا ہوں تاکہ میں اس کو اس کے اندر لاکے پیسٹ کر سکوں یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کیا یہ دیکھئے ناظرین یہ ہمارے پاس وہی ٹیکسٹ اسی طرح سے دوبارہ آ گیا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سارے کا سارا ٹیکسٹ اسی طرح موجود ہے اور آپ کو یہاں پہ اپنا جو بیک گراؤنڈ میں پکچر تھی وہ نظر نہیں آ رہی آپ صرف ایرو ٹول سیلیکٹ کریں گے تو ساتھ ہی یہ تصویر آپ کو نظر آ جائے گی اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو بارڈر نظر آ رہا ہے اس کا کیا ہوگا جیسے آپ اس کا پرنٹ لیں گے تو پرنٹ میں آپ کا یہ بارڈر نہیں نظر آنے والا آپ کو صرف اور صرف جو آپ نے تصویر اس میں لگائی ہے وہ نظر آئے گی میں اس کے لئے آپ کو اتیاطا میں اس جگہ سے اس کا پی ڈی ایف میں پرنٹ دکھاتا ہوں یہ میں نے اس کو پی ڈی ایف میں پرنٹ بھیج دیا یہ میرے سے اس کا نام پوچھے گا یہ میں نے اس کو بنا دیا آپ کے سامنے اور اب میں یہاں سے جاتا ہوں اور اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس نے یہاں پہ یہ پی ڈی ایف فائل بنائی ہے یہاں پہ آپ دیکھئے گے ناظرین کہ یہ بہت خوبصورت آپ کا اسی طرح بیک گراؤنڈ میں جیسے آپ وارٹر مارک لگاتے ہیں ورڈ وغیرہ کے اندر اسی طرح آپ لگا سکتے ہیں تو یہ مفروضہ غلط ثابت ہوتا ہے کہ ان پیج کے اندر بیک گراؤنڈ میں وارٹر مارک نہیں لگتا بالکل لگتا ہے اور صرف اس میں آپ کو ماسٹر پیج کے اندر کام کرنا آنا چاہیے ماسٹر پیج کے اندر ایک عام فیچر جو لوگوں کو نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر ماسٹر پیج میں جا کے پیج نمبر لگا سکتے ہیں ناظرین یاد رکھے گا کہ جب بھی آپ پیج نمبر اس میں لگا رہے ہیں تو پیج نمبر آپ نے کبھی بھی نہ تو اس کو ٹیکس باکس کے اندر لگانا ہے اور نہ آپ نے اس میں پیج نمبر ٹائپ کرنا ہے اس کا طریقہ کر کے ہے آپ نے ایک تو ٹائٹل ٹیکس باکس جس کو ہم نے شروع میں بھی پڑا تھا کہ ٹائٹل ٹیکس باکس کا استعمال تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے جس وقت آپ اس کو ماسٹر پیج میں جا کے استعمال کرتے ہیں میں یہ باکس کو نیچے کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں ایک لگانے لگا ہوں ناظرین ٹائٹل ٹیکس باکس ٹائٹل ٹیکس باکس کے بارے میں پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس کی آپ ورث فکس کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ فلیکسبل ہوتی ہے جیسے جیسے آپ اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے یہ خود بخود تبدیل ہوتا جائے گا یہاں پہ ناظرین آکے دیکھئے کہ میں نے اس کو یہ سینٹرل آئین کر کے اور یہاں پہ میں اس میں پیج نمبر لگانے جارہا ہوں پیج نمبر لگانے کا طریقہ یہ آپ یہاں سے جائیں گے انسٹ میں اور انسٹ کے اندر آپ کے پاس یہاں پہ پیج نمبر ہوگا آپ یہاں سے پیج نمبر لگائیں گے یہ ہیش کا سائن آپ کو ظاہری طور پر نظر آئے گا لیکن یہ یاد رکھے گا کہ اگر آپ نے ہیش کا سائن خود ٹائپ کیا تو یہ آپ کو پیج نمبر شو نہیں کروائے گا اب اس کو دیکھتے ہیں ناظرین کہ اگر میں یہی سے واپس جاتا ہوں یہ ماسٹر پیج کو ختم کرتا ہوں دیکھے گا یہاں پہ ون لکھا ہوا ہے اسی طرح اگر میں اس میں اگلے پیج پہ جاؤں تو یہاں پہ یہ ٹو لکھا ہوا مجھے ملے گا یہ پیج نمبر ٹو لکھا ہوا ہے اس کو اگر آپ مزید ایڈٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کے شروع میں یہاں پہ میں اس میں لفظ لکھ دیتا ہوں صفحہ نمبر اب اگر میں یہ بھی اس کے ساتھ لکھتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کو بھی ساتھ کے ساتھ ریپیٹ کرتا رہے گا اور یہ جو ہمارا جو ہم نے باکس لگایا تھا ٹائٹل ٹیکس باکس یہ یاد رکھیں کہ ٹائٹل ٹیکس باکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایڈٹیبل نہیں ہوتا جس وقت آپ اس کو نارمل ویو میں لے کے آتے ہیں کوئی بھی ٹائٹل ٹیکس باکس جو آپ نے ماسٹر پیج میں لگایا وہ نارمل ویو میں آکے ایڈٹیبل نہیں ہوتا یہ پکچر باکس جو ہیں وہ ایڈٹیبل ہوتے ہیں اسی طرح جو آپ کے ٹیکس باکس ہیں نارمل یہ ایڈٹیبل ہوتے ہیں نارمل ویو کے اندر یہ بڑا نکتہ یاد رکھنے کا ہے اب اس کے اندر میں دوسری چیز آپ کو مثال سے بھی واضح کرتا چاہوں کہ میں نے جو آپ کو بولا تھا کہ آپ اس کے اندر اگر ڈائریکٹلی ہیش ٹائپ کریں گے میں یہاں سے فرض کریں میں نے اس میں ہیش سائن ٹائپ کر دیا یہ پہلے والے کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور اب میں نے یہ ہیش سائن ٹائپ کیا اب آپ دیکھیں گے کہ میں یہاں سے واپس جاتا ہوں ماسٹر ویو میں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہیش سائن ہی ٹائپ ہو رہا ہے آپ اس طرح سے پیج نمبر نہیں لگائیں گے ظاہری طور پر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہیش سائن سے آتا تھا یہ پھر یاد رکھے گا کہ جب آپ یہاں پہ پیج نمبر لگا رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیج نمبر آپ یہاں سے انسرٹ کے انسرٹ کے بعد آپ یہاں پہ جائیں گے پیج نمبر میں اور یہ جو ہیش سائن ہے یہ آٹومیٹیکلی جب آپ نارمل ویو میں جائیں گے تو یہ تبدیل ہو جائے گا آپ کے پیج نمبر میں ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹے اسی چیز میں اور آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہاں پہ اگر ہم ایک ٹیکسٹ کے اندر دیکھیں یہ جو ہمارا ٹیکس سارے کا سارا نظر آ رہا تھا یہ اس وقت اگر آپ گوھر کریں دو پیجز نظر آ رہے ہیں میں اس سارے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کا یہاں سے فونٹ بڑھا دیتا ہوں مثال کے طور پہ میں نے اس کو بارہ کے بجائے چوبیس کے فونٹ پہ کر دیا اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ جب آپ دوسرے پیج کے انڈ پہ گئے ہیں تو یہ آگے نہیں جانے دے رہا ٹیکسٹ باکس کے نیچے وہ جو ایڈیشنل ٹیکسٹ کی ریڈ لائن تھی وہ تو نظر آ رہی ہے لیکن ہم اگلے پیج پہ نہیں جا پا رہے ہوتے سو اس میں یاد رکھیں آپ اس طرح سے کسی جگہ ٹیکسٹ کا فونٹ کا سائز بڑھا رہے ہیں یا اوپر ٹیکسٹ آپ انسرٹ کرتے ہیں بعض وقت کاپی پیسٹ میں تو آپ کو یہ مشکل نظر آتی ہے کہ اگلا ٹیکسٹ تک میں کیوں نہیں اپروچ کر پا رہا یاد رکھیں یہاں پہ آ کے مجھے ایک دفعہ انٹر پریس کرنا ہے اور یاد رکھیں گا کہ انٹر پریس کرنے سے آپ کا ایک پیراگراف مارک بڑھ جاتا ہے یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا ایک پیراگراف نیا سٹارٹ ہو گیا تو ایک دفعہ انٹر کرنے کے بعد میں پھر پیج یہ جو بیک سپیس کے ساتھ واپس جاؤں گا اب یہ اسی طرح میرا ٹیکسٹ واپس اپنے پوزیشن پہ بھی آ گیا اور ساتھ کے ساتھ یہ میرا آخری لائن بھی میرے پاس آگے میں لے کے آ گیا ہوں یہاں پہ بھی ناظرین اسی طرح میں یہ کرتا ہوں یہ میں ایک دفعہ انٹر پریس کرتا ہوں دوسری دفعہ بیک سپیس کرتا ہوں تو میرا ٹیکسٹ واپس اپنی اسی پوزیشن پہ اسی سپیسنگ پہ سیم پیراگراف کی تعداد کے ساتھ رہے گا لیکن اس طرح سے میں آگے جو دوسرے پیجز ہیں ان کو بھی ایڈ کر سکوں گا یہاں پہ آپ ناظرین دیکھیں اسی طرح آپ کا یہ صفحہ نمبر تین نظر آ رہے اور اگر میں اسی طرح یہ سارے صفحات پہ آپ کو یہاں سے جا کے دکھاؤں تو آپ کو ہر ایک کے اوپر اس کا پیج نمبر نظر آتا رہے گا یہ ہو گیا ہمارا ناظرین پیج نمبر کا اب ہم اس سے ایک سٹیپ اور آگے چلتے ہیں اور وہ ہے کہ اگر ہم کسی وقت یہ چاہ رہے ہوں کہ ہم نے اپنا لیٹر پیٹ ڈیزائن کرنا ہے اور ہم اس طرح سے اس میں تصویر لگائیں کہ وہ ہماری کبھی بھی ایڈٹ نہ ہو سکے اس کے لیے ناظرین کیا طریقہ کار ہے یہاں پہ بھی یہ یاد رکھے گا کہ یہ تصویر جو آپ کے ایڈٹ نہیں ہو پارے بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس ٹیکس باکس کے پیچھے ہے اس لیے آپ اس کو سلیکٹ نہیں کر پارے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے لوگو وغیرہ لگانا ہے اپنے ٹیکس باکس کے بیک گراؤنڈ میں لگا لیں لیکن اس میں آپ کو ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ آپ اس ٹیکس باکس کے اوپر جب ٹیکس لکھیں گے تو وہ ظاہر ہے اس کے اوپر آئے گا جس وقت ہم نے اس میں لوگو لگانا ہے لوگو میں چاہ رہا ہوں ایڈٹ بھی نہ ہو اس کا طریقہ کر یہ میں یہاں سے واپس جاتا ہوں ماسٹر پیج میں اور یہاں سے اب میں اس صفحہ نمبر کو ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں تاکہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ہم کس طرح سے یہاں پر اپنا کسی بھی دائرہ کا لوگو بنا سکتے ہیں اس کے لئے ناظرین آسان طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں سے ٹائٹل ٹیکس باکس لوں گا جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹائٹل ٹیکس باکس جو ہے یہ ایڈٹیبل نہیں ہوتا اب میں یہاں سے اس میں لوگو انسرٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے جو ایڈٹ نہ ہو سکے چونکہ اس کے اندر اب آپ پکچر تو نہیں لگا سکتے اس کا طریقہ کیا ہے پکچر باکس اس ٹائٹل ٹیکس باکس کے اندر نہیں لگتا تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے انسرٹ کر کے پکچر اس میں اٹھا کے لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہ یاد رکھے گا کہ پکچر آپ کو جس سائز میں چاہیے اسی سائز کی پکچر آپ کو پہلے سے بنانی چاہیے کیونکہ اس میں یہ سائز اس کو آپ کو تبدیل نہیں کرنے دے گا اب یہ دیکھے گا ناظرین کہ یہ جو ہمارا لوگو لگا ہے یہ اسی طرح ٹیکس کے طور پہ ہے یعنی میں یہاں پہ اگر یہ اس کے ساتھ ٹائپنگ کرتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو انگلیس ٹیکس میں لیا ہوئے تو یہ میرے پاس اسی طرح جیسے یہ دیکھیں کہ میں ٹیکس کے ساتھ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں یہ بالکل ٹیکس کی طرح میرے پاس سارے کا سارا سلیکٹ ہوتا ہے اور اسی طرح یہ کام کرے گا اب مجھے کیا کرنا ہے کہ میں اس کو اتنے پورشن کو میں فونٹ تبدیل کرتا ہوں اس کا یہاں سے ناظرین ہم نے اس کا فونٹ تبدیل کر دیا اور اس طرح سے یہ ہم نے جو بھی ہمارا ریکوائیڈ لوگو ہو وہ ہم لگانا چاہ رہے ہیں یہ اس کو میں نے سینٹر میں الائن کر دیا اس کے بعد میں یہاں پہ اس کی سپیس بڑھانا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ یہ میں یہاں سے اس کی آپس میں سپیس بڑھا دیتا ہوں اب ناظرین یہ جو میں نے لوگو لگایا یہ یاد رکھئے گا کہ اب اگر میں واپس جاتا ہوں یہاں پہ نارمل ویو میں اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ ماسٹر ویو کو اگر میں بند کر دوں اب یہ ایڈیٹیبل نہیں ہے آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے جس طرح سے آپ پہلے دیکھ رہے تھے کہ اگر میں یہاں سے ماسٹر ویو میں جا کے اگر میں کوئی پکچر باکس لگا کے اس کے اندر اگر اپنا لوگو لگانے کی کوشش کروں تو بے شک میں نے اس کو یہاں سے لوگو لگایا ہو جیسے ہی میں اس کو اوکے کر کے واپس ماسٹر ویو میں سے جاتا ہوں اب آپ دیکھیں تو میں اس میں سے دوبارہ سے تصویروں کو بدل سکتا ہوں یعنی نہ صرف یہ بدلا جا سکتا ہے بلکہ میں اس کو اگر ڈیلیٹ کر دوں گا ڈیلیٹ کے کی دبا کے تو یہ میرا لوگو یہاں سے ختم بھی ہو سکتا ہے تو میں اس کو بائی پاس کر سکتا ہوں ہاں جہاں پہ آپ یہ چاہیں کہ مثال کے طور پہ ہم نے کوئی ایک فارم بنا رکھا ہے اور کسی سٹوڈنٹس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس باکس کے اندر اپنی تصویر لگائیں لیکن یہ پکچر باکس موو نہ ہو تو یہاں پہ دیکھیں پکچر باکس موو نہیں ہوگا میں اس جس جگل لگا دوں گا وہ بالکل اسی طرح لگا رہے گا اور اس کے اندر میں اگر ڈبل کلک کر کے اپنی پکچر لگاؤں گا تو وہ میں لگا سکتا ہوں اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل بھی یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ اگر میں یہ میں نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہے ایک ٹیمپلیٹ کے انداز میں کہ یہ ہمارے پاس ایک فارم ہے یہ اس کا نارمل ویو ہے یہاں پہ آپ ناظرین دیکھیں آپ لوگو کو نہیں چھیڑ سکتے یہ میں نے وہی لوگو اسی طرح لگایا ہوا ہے آپ اس کو کچھ نہیں بدل سکتے اس کا سلیکٹ تو یہ ہو جائے گا یہ آپ کو نظر آرہے ہیں پوائنٹ یہ نہیں بدلا جا سکتا اس کو آپ نہیں بدل سکتے کوئی چیز اس میں تبدیل نہیں ہوگی ہاں آپ اس کے اندر اس ٹیکس کو نہیں سلیکٹ کریں گے لیکن یہاں پہ اگر آپ اس کو بدلنا چاہیں تو یہ آپ بدل سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نام بدلنا چاہیں آپ اس طرح سے اس میں ناموں میں ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے شناختی کارڈ نمبر اس کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے اس کو آپ ایڈٹ کریں گے اور اسی طرح یہ اس میں نام اس میں ایڈٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ اس کے اندر میں اگر پکچر اپنی لگانا چاہوں کوئی بھی ہمارے پاس پکچر ہے وہ آپ تصویر ایڈ کرنا چاہیں آپ یہاں سے تصویر اس میں بدل سکتے ہیں لیکن اس کے اندر اس کو میں نے بنایا ہوا کیسے ہے ناظرین میں اس میں کچھ چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ماسٹر ویو میں جائیں یہ دیکھئے گا کہ میں نے اسی طرح اس کو ٹیکس کے طور پر یہ میرا ٹائٹل ٹیکس باکس ہے جس کے اندر میں نے یہ سارا ٹیکس لگایا تھا اس کے بعد میں نے یہ نیچے ایک اور ٹائٹل ٹیکس باکس لگایا اس کے اندر میں نے کلر فیل کر دیا یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس میں گری کلر فیل کیا ہوا ہے اس کے اندر میں نے ٹیکس اسی طرح لکھا پھر اس کے بعد یہ میرا نارمل ٹیکسٹ ہے جو ٹائٹل ٹیکس باکس کے اندر میں نے لگایا یہ یہاں سے ایڈٹ نہیں ہوگا بعد میں جا کے یعنی یہ صرف ماسٹر ویو میں ایڈٹ ہو سکتا ہے اور یہ جو ٹیکس باکس میں نے لگایا یہ میرا نارمل ٹیکس باکس ہے یہ ٹائٹل ٹیکس باکس نہیں ہے کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ نارمل ویو میں جب آپ جائیں تو آپ اس کے اندر ٹیکسٹ کو ایڈ کر سکیں اسی طرح یہ میں نے بیک گراؤنڈ میں پورا ٹائٹل ٹیکس باکس یہاں سے لے کے یہاں تک لگایا اور یہ جو میرا باکس ہے یہ میں نے الگ سے اوپر لگایا ہوا ہے یہ میں کنٹرول زیڈ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ واپس اس جگہ پہ ہے ناظرین یہ ایک تھوڑا سا مشکل سٹیپ تھا جو ہم نے اس میں شناختی کا نمبر کیسے ایڈ کیا کہ اس کے اندر ایک ایک پکچر یہ ٹیکس باکس ہیں الگ لگ اور یہ سارے ٹیکس باکس پہلے بڑے بنا کے پھر ان کو آپ اس میں لنک کیا گیا تھا پھر اس کے بعد ان کو ایک سپیسیفک سائز پہ ہم نے چھوٹا کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو گروپ کیا گیا گیا گروپ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ملٹیپل باکسز جو ہیں ان کو گروپ کرنا ہے یوٹیلٹیز کے ٹیپ میں آپ جائیں گے اور یہاں سے آپ اس کو گروپ بھی اور ان گروپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے آپ کے الگ الگ سیلیکٹ ہو جائیں گے لیکن میں اگر ان کو یہاں سے اکٹھا سیلیکٹ کروں اور پھر اب اس کو آپ یہاں سے گروپ کریں گے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ الگ الگ باکسز سیلیکٹ نہیں ہو سکتے اسی طرح یہاں پہ ناظرین ہم نے پکچر باکس لگایا جس کے اندر آپ بعد میں وہاں سے جا کے کوئی بھی تصویر ایڈٹ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں باقی سارے ٹیکس باکس اسی طرح آپ لگائیں گے اس طرح سے اگر آپ چاہیں کہ میں فارم ایسا بناوں ان پیج کے اندر جس کو لوگ کھولیں اس کے اندر اپنا ٹیکس ٹائپ کریں اور اس کا پرنٹ لے سکیں اس کے بعد اگلا شخص جو ہے وہ اپنا ڈیٹا ٹائپ کر لے اس کی وہ پی ڈی ایف پرنٹ بھیج سکے تو یہ آپ کے پاس ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے آپ اس کو نارمل ویو میں لے کے جائیں اس کے اندر اپنا ڈیٹا ٹائپ کریں اور اس کے بعد میں یہاں سے اس کو پی ڈی ایف کے طور پر پرنٹ کر لوں گا اور اس کے بعد اس فائل کے اندر میں دوبارہ سے اگر اپنا ڈیٹا ٹائپ کرنا چاہوں تو وہ میں کر سکتا ہوں تو یہ ہے تھا ناظرین ہمارا ماسٹر پیج اور اس کے اندر ہم نے کوشش کی کہ اس کے تمام کے تمام فیچرز آپ کو بتا سکیں اور آپ اس کو ایک پاور یوزر کے طور پر استعمال کر سکیں آپ اس کے اندر فارم بنا سکتے ہیں اس میں لوگو لگا سکتے ہیں اپنی کمپنی کے لیٹر ہیڈ بنا سکتے ہیں میں چلتے چلتے ناظرین آپ کو ایک اور بھی چیز اس کے اندر بتاتا چلوں کہ یہاں سے اگر آپ یہ چاہیں کہ جی میں نے ایک نیو ڈاکومنٹ لیا جس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ آٹومیٹک ٹیکس باکس نہیں لیتے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کو اوکے کیجئے اس ڈاکومنٹ میں آپ ٹائپ نہیں کر سکیں گے ماں سیوائے اس کے کہ یہ آپ اس کے اندر پہلے ٹیکس باکس لگائیں اور یہ بھی ناظرین ذرا غور کیجئے گا جب ہم نے اس کو بنایا تھا تو نارمل جب آپ ٹیکس ڈاکومنٹ لیتے ہیں تو آئی بیم ٹول سلیکٹ ہوتا ہے جب آپ اس کے اندر ہوتے ہیں تو پکچر باکس کا ٹول سلیکٹ ہوتا ہے چونکہ الٹیمیٹلی اس کو سب سے پہلے پکچر باکس چاہیے اب ناظرین یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں اس کے ڈاکومنٹ کے اندر تو یہ ٹیکس باکس میرے پاس اسی طرح اب میں یہاں پہ اس میں میں نے لگایا اور اب آپ نارمل ویو میں اس میں جائیں ماسٹر ویو کو کلوز کریں اب آپ نئے سرے سے ناظرین یہاں پہ دیکھئے اب آپ جو کچھ بھی اس میں ٹائپ کریں گے بلکل اسی طرح جیسے باقی ہمارے سارے ٹیکس پہلا کام کرنا تھا اب یہ اس طرح سے کام کرے گا اگر کسی وقت غلطی سے آپ نے نیو ڈاکومنٹ لیا اور اس کے اندر آپ اس کو نہیں کر سکے جو میں نے یہاں پہ کنٹرول این کے ساتھ آپ کو بتایا کہ آپ اس کو انچیک کر بیٹھے غلطی سے آٹومیٹک ٹیکس باکس نہیں لے سکے تو وہ آپ بعد میں اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ ماسٹر پیج میں جانا پڑے گا یہاں پر ناظرین اسی طرح ہم ایک نیو ڈاکومنٹ لیتے ہیں اور اس دفعہ میں اس میں اس کو لینڈسکپ لے رہا ہوں اور اس کے اندر بھی میں اسی طرح آٹومیٹک ٹیکس باکس کو انچیک کر رہا ہوں اور اس کو اوکے کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے گا کہ ہمارے پاس یہ لینڈسکپ ہے اور اس میں میں دو الگ الگ ٹیکس باکس لینا چاہ رہا ہوں میں اس کے لیے لازمی طور پر ماسٹر ویو میں جاؤں گا اور اب یہاں پہ دیکھئے کہ میں سب سے پہلے یہ ٹیکس باکس میں نے بنایا یہاں پہ ایک بنا لیا اور اس کے بعد اسی طرح سے میں یہاں پہ دوسرا ٹیکس باکس بنا لوں گا اگر آپ کو کسی وقت لگتا ہے کہ اپنے لینڈسکپ انداز میں اس طرح سے ایک کتاب کمپوز کرنی ہے جس کے دونوں پیجز آپ بالکل ایک پیج کے اوپر اسی طرح ایک شیٹ کے اوپر دو پیج آپ کمپوز کرنا چاہ رہے تو یہاں پہ آپ نے یہ دونوں ٹیکس باکس لینے کے بعد آپ نے ان کو یہاں سے لنک کر دینا ہے یہ میں نے اس کو لنک کر دیا واپس جاتے ہیں نارمل ویو کے اندر اور اب میں ناظرین آپ کے سامنے یہاں پہ ٹیکس اپنا پیسٹ کرتا ہوں یہ میں نے کنٹرول وی کے ذریعے اس میں ٹیکس پیسٹ کیا یہاں پہ دیکھئے ناظرین میں اوپر والے پیج میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں نیچے میں پیج نمبر ٹو پہ تھا اس جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہاں سے میرا موو ہوتا ہوا اس کے اندر آ رہا ہے اور اس کے اندر یہ اسی طرح اگلے پیج کے اوپر بھی یہ دونوں ہمارے کولم جو ہے یہ اسی طرح چلتے رہیں گے میں یہاں پہ بھی دوبارہ اگر اسی ٹیکسٹ کو پیسٹ کرتا ہوں دوبارہ تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اسی طرح سے یہ سارے کا سارا ٹیکسٹ میرا موو کر رہا ہے اور یعنی ایک پیج کے اوپر دونوں کولم کے اندر پہلے کولم سے پھر وہ دوسرے کولم میں جاتا ہے تو اس کو ناظرین آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے آپ اس کو انجائے کریں گے اس کے اندر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے وہ آپ ہم سے پوچھیں ہم آپ کو اس کا ضرور جواب دیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ